ہم آپ سے اس وقت یہ پوچھنا چاہتے ہیں جنات سے بچاؤ کی پیشگی احتیاطی تدابیر تو اس پر آپ تھوڑا روشنی ڈالیں جن سے بچنے کے لیے جیسے کہتے ہیں کہ طوفان آنے سے پہلے بند باندھا جائے تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ عقیدہ اچھا ہونا بہت ضروری عقیدہ خراب رہے گا تو شیطان کو جن کو آپ کے لائف میں آنے کا موقع ملے گا تقوی اختیار کرنا چاہیے کیونکہ جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو جو بھی تقوی اختیار کرتا ہے اللہ طرح اس کو سخت مصیبتوں میں سے ایک ایک زیٹ راستہ نکال ہی دیتے ہیں تو تقوی کا بڑا فائدہ ہے نہیں جب آدمی گناہ کرے گا فہش فلمیں دیکھے گا اپنے ٹائم کو برباد کرے گا تو گویا کہ وہ عمل بیکار کر رہا ہے عقیدے میں اگر وہ ایسے چیزیں کر رہا ہے جو شرکیاں باتے ہیں بیداتے ہیں تو اپنے آخیدہ خراب کر رہا ہے جنوں کو پھر موقع مل جائے گا اسی طریقے سے اگر ہم کسی جن سے پناہ لینا چاہتے ہیں شیطانوں سے تو بسم اللہ کہہ کر اٹھے بسم اللہ کہہ کر بیٹھے سبحان اللہ الحمدللہ یہاں تک کہ عربوں کو ہم نے دیکھا وہ لڑائی میں بھی اللہ تعالی کو نہیں چھوڑتے یعنی وہ لوگ لڑ بھی رہے تو اس میں بھی اللہ کا ذکر آ رہا ہے کیونکہ لڑائی کے دوران شیطان کو جھگڑے بڑے پسند ہیں اسی لئے ہم نے دیکھا دو عرب کے لوگ اچانک غصے میں آتے ہیں تو درمیان میں ایک شخص آ کر کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا تو ہم کو کیا حکم دیا گیا ہے اب درود پڑھنا تب دونوں بیچارے غصے میں ہوتے ہیں اچانک آ کر کوئی کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو جیسے اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ گیا اب پورے عدد کے ساتھ جھگڑا چھوڑ کر درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علیہ محمد وعلا علی محمد انکوہ صلیت علیہ ابراہیم وعلا علیہ ابراہیم انکو حمید مجید اللہم بارک علیہ محمد وعلا علیہ محمد انکو حمید مجید اس تیرے میں تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا پھر اگر غصہ باقی ہے پھر صلی علیہ محمد تو یعنی کہ جھگڑوں کے دوران اللہ کا ذکر نہیں کرنے سے بھی جن ہاں بھی ہو جاتے ہیں اور اسی طریقے سے اجوہ خجور اگر کھاتے رہے تو بہت سارے جو جن ہوتے ہیں جتنے بھی جادوگر ہوتے ہیں بغیر جن کے مدد کے لوگ کامیاب ہوتے ہی نہیں تو گویا کہ جن کبھی آتے ہیں جادوگروں کے وئے سے تو اجوہ خجور کھانے سے کہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرما من تسبح بسبع تمرات عجوت لم يذر موسمون ولا سہر اگر کوئی سات خجوریں کھائے گا تو زہر کا اور جادو کا اثر نہیں ہوگا تو اس سے پتا چلا کہ اجوہ خجور اور اجوہ خجور کو پہچا ہے طریقہ ہے کہ خجور دیکھنے میں چھوٹا ایک گول مرچی جیسے ہوتی وہ ایسا ہوتا ہے اور اس کے پیچھے لائن 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 ہوتے یہ پہچانے کا طریقہ ہے اور مدینہ کے اندر آوالی کے جو خجور اس کو ہم کلمی خجور کلمی خجور انڈیا لے کھتے ہیں اس کی بھی فضلت وہی ہے لیکن لوگ کو معلوم نہیں ہے بہت سارے تاجر چونکہ اجوہ کے بارے میں جانتے ہیں انہوں نے اس کو اسی ریال یا پچاس ریال کلو کر دیا اور کلمی خجور ملتا آٹھ ریال میں لیکن فضلت دونوں کی سیم ہے تاجروں کو پتا چل جائے تو پتا نہیں کہ پھر وہ کلمی خجور کو کہیں اسی ریال نہ کر دے لیکن وہ تعداد میں بہت زیادہ اکتے ہیں اس وجہ سے مارکٹ میں آویلیبل ہے تو اس لئے جس کو اگر اور اجوہ خجور نصیب نہ ہو تو کلمی خجور جو عوالی کے خجور مدینے کے خجور مدینے کے سارے خجوروں میں خاص طور سے عوالی میں اگنے والے وہ ایک ایرے کا نام ہے وہاں اگنے والے سارے خجوروں کی فضلت ہے تو یہ طریقہ ہے نماز کی پابندی ہے فجر کی نماز کی پابندی ہے بہرحال اللہ کی شریعت کا اگر ہو جائے تو اللہ ہمارے مدد کرے گا انتنصر اللہ یانصرکم ویطبیت اقدام اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا صبح اور شام کے اذکار ہیں اٹھتے بیٹھتے تذبیحات کا ذکر ہے اور حسن المسلم فورٹریس آف مسلم اس کے اندر جو ضعیف روایتیں اور جو ملاحدات تھے جہاں جہاں پر بھی الحمدللہ اللہ نے مجھے توفیق دی کے اردو میں اس کو میں صاف کیا ہوں اور پھر نئی طور پر ہم نے ملاحدات کے نام سے چھاپا بھی ہے تو وہ حسن المسلم کی کتاب میں بھی جب جب جو دعائیں پڑتا رہے تو یہ precautions ہے جو major precautions ہے